مستر انجینی یوٹیوب چینل کے معزز دوستو میں ہوں عظیم اور آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے یہ بتائیں گی کہ آپ کسی بھی خراب LCD کو کس طرح سے مرمت کر سکتے ہیں اگر آپ ایک کاریگر نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ دیکھ ہوئی ویڈیو آپ کے کسی کام آ جائے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو 19 انچ وائٹ کی سونی کی اوریجنل ایلیڈی ہے اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ڈسپلی اس کا نہیں آرہا پاور اس کے اندر آ رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ریڈ کلر کی انڈیکیشن ایلیڈی گلو کر رہی ہے مگر ڈسپلی کے اوپر ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا کسی بھی ایلیڈی کو مرمت کرنے سے پہلے آپ لوگ کو اس کے بارے میں یہ چیزیں جاننی ضروری ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے آیا اس کے اندر کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایلیڈی ڈسپلی نہیں دے رہی آپ نے ایک چیز تو دیکھی کہ اس کی ایلیڈی آن ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پاور آ رہی ہے ڈسپلی آن نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیک لائٹ سیکشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کے بورڈ میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بیک لائٹ سیکشن کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے بیک لائٹ کے فارڈ کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے اپنے کمرے کی ساری لائٹیں آف کر دیں میں یہاں پر یہ جو سٹوڈیو کے اوپر لائٹیں میں یوز کر رہا ہوں میں ان کو آف کر دیتا ہوں لائٹوں کو آف کرنے کے بعد آپ نے ایلیڈی کو سٹینڈ بائی موڈ سے نکال لینا ہے مطلب اس کی جو ایلیڈی ہے اس کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بلو ہو رہی ہے کہ نہیں ہمارے کیس میں یہاں پر یہ بلو کلر کی ایلیڈی ہمیں شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایلیڈی ہے جو آن ہو جاتی ہے ہمیں ڈسپلے تھوڑا سا نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے ابھی ہم نے اپنے موبائل کے ساتھ فلیش لائٹ کو آن کر لینا ہے کسی بھی موبائل کی فلیش لائٹ کو آن کریں گے تو اس کے ڈسپلے کے اوپر آپ نے اس طرح سے اس کو لائٹ کو گھوانا ہے تو آپ لوگوں کو اگر اس کے اندر سے کچھ بھی چلتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایلیڈی کی بیک لائٹ میں مسئلہ ہے ابھی یہاں پر مجھے اس کا یہ لوگو نظر آ رہا ہے یہ جو گھوم رہا ہے نو سینل کا لوگو یہاں پر اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیک لائٹ کے اندر ہی مسئلہ ہے موبائل کی آرٹیفیشل لائٹ اس کے اوپر ڈال کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا بیک لائٹ کا ہی مسئلہ ہے ابھی ہم نے اس کو کھول لینا ہے اس کی بیک سائٹ کے اوپر جتنے بھی سکریوز لگے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ریموک کر لینا ہے میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی لیکٹونک سی پروڈکٹ آپ اوپن کر رہے ہوں تو اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیا کر اپنے موبائل سے تاکہ آپ کو اس کو دوبارہ سے فٹ کرنے میں آسانی رہے میں جلدی کے ساتھ سارے سکریوز اس کے اوپن کر لیتا ہوں پھر اس کا بیک کور اتار کر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندرہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایلیڈی کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ مسئلہ کس سیکشن میں ہے بیک لائٹ کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے یہ سی سی ایفل والی بیک لائٹ ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی سرکٹ کو چیک کرنا ہو تو فیزیکلی چیک کریں کہ جناب اس کے سرکٹ میں کہیں پر برننگ تو نہیں ہوئی اس کیس میں زیادہ کپیسٹرز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کپیسٹرز پھول جاتے ہیں تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ والے جو دو کپیسٹرز ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ دونوں ہی اوپر کی طرف تھوڑے سے ابرے ہوئے ہیں یہ ابرے ہونے کی وجہ سے اس LCD کے اندر بھی مسئلہ آ سکتا ہے سو اس طرح کہ اگر کوئی بھی کپیسٹرز آپ کو فالٹی نظر آ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے آپ نے ریپلیس کرنا ہے میں اس کے بورڈ کو یہاں سے چاروں سکریوز اوپن کر کے کھول لیتا ہوں یہاں پر اس LCD کے اوپر آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے یہ جو LVDS والی سائیڈ ہے یہ ٹی کاؤن والی سائیڈ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ تھوڑا سا سنسٹیو کیس ہوتا ہے اس سے لائنیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے میں اس کے LVDS کے یہ جو کنیکٹرزین کو اتار لیتا ہوں یاد رہے کہ آپ نے کون سا کنیکٹر کہاں سے اتارا ہے وہ ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو اتارنے کے بعد یہاں پر میں یہ والا کنیکٹر بھی اتار دیتا ہوں ابھی یہاں پر ہم نے ان فالٹی کپیسٹرز کو ریموڈ کرنا ہے فالٹی کپیسٹر کو ریموڈ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس کپیسٹر کے اوپر تھوڑی سی سولڈنگ لگائیں اپنے کابی کی مدد سے اس کو تھوڑا سا سولڈ کر دیں جب آپ سولڈ کریں گے تو اس کے اوپر کابیہ لگائیں گے تو وہ آرام سے نیچے اور سائیڈ سے باہر آ جائے گا آپ لوگ یہاں پر اس کپیسٹر کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے بھی تھوڑا سا پھولا ہوا ہے اوپر والد شائٹ سے بھی پھولا ہوا ہے اسی طرح سے آپ نے دوسرے کپیسٹر کو بھی ریموڈ کرنا ہے جو فالٹی تھا اس طرح یہاں پر آپ سکتر پر استعمال بھی کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے ان کپیسٹرز کی ویلیو کی کہ ان کپیسٹرز کی ویلیو کتنی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس وولٹ ایک ہزار یو ایف کا ایک کپیسٹر ہے جبکہ دوسرا جو کپیسٹر ہے وہ بھی پچیس وولٹ چھے سو سی یو ایف کا ہے تو یہاں پر آپ دونوں ہی پچیس وولٹ ایک ہزار یو ایف والے بھی لگا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کپیسٹی جو ہے وہ تقیبن ملتی جلتی ہونے چاہیے کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ ملتی جلتی ہو نہیں تو آپ ایک ہزار یو ایف بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کوئی مجھے بیسٹ ایک ہزار یو ایف میں کپیسٹر ملتا ہے تو وہ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس یہ دو کپیسٹر موجود ہیں ہم نے ان کو لگانا ہے ایک چیز کا خیار رکھیں کہ کپیسٹر کو لگاتے وقت آپ نے اس کی پولائیٹی کو ضرور چیک کر لینا ہے کہ مائنس والا ٹرمینل مائنس کی سائٹ پر ہونا چاہیے اور پلس والا پلس کی طرف آپ نے یہ جب اتارنا ہے تب ہی آپ نے یہ چیک کر لینا ہے میں نے اس ٹیپ کو اس لیے اگنور کیا تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر آپ گلتی کے ساتھ جلدی جلدی کپیسٹر ریموو کر لیتے ہیں دوبارہ لگایا کہ اس طرح سے جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپیسٹر کے اوپر دو قسم کے سمبل ہوتے ہیں ایک بلکل بلینک ہوتا ہے دوسری سائٹ پر لائنے لگی ہوتی ہیں جس سائٹ پر لائنے لگی ہوتی ہیں لائنوں والی سائٹ آپ نے لائنوں کی طرف رکھنی ہے اور جو بلینک سائٹ ہے وہ آپ نے بلینک سائٹ کے اوپر رکھنی ہے یہاں پر میں اس کپیسٹر کو جناب کچھ اس طریقے سے اس کے اندر پوش کر دیتا ہوں اسی طرح سے یہ جو دوسرا کپیسٹر ہے اس کے اوپر یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ ہم نے لائن والی سائٹ کے اوپر رکھنی ہے ابھی ہم نے ان کی ٹانگوں کو تھوڑا سا بینٹ کر کے ان کو سولڈ کر دینا ہے یہاں پر بہت سارے دوست یہ سوچتے ہیں کہ کپیسٹر کے اندر وولٹیج کتنے میٹر کرتے ہیں بلکہ کتنے مائنے رکھتے ہیں اور کپیسٹری کتنی مائنے رکھتی ہے وولٹیج آپ نے ایک جیس کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ پچیس وولٹ والا کپیسٹر اتار رہے ہیں تو آپ اس کی جواب پر پچیس وولٹ سے کم والا کپیسٹر نہیں لگا سکتے ہیں دوبارہ سے دور آتا چلوں کہ پچیس وولٹ والے کپیسٹر اگر آپ اتار رہے ہیں تو آپ نے پچیس وولٹ والا ہی لگانا ہے یا پچاس وولٹ والا مطلب کہ زیادہ والا لگا سکتے ہیں کم وولٹ والا آپ نے نہیں لگانا آپ وہاں پر سولہ وولٹ کا اگر لگائیں گے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا بلاسٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر وولٹیج کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ابھی ہم نے دونوں کپیسٹرز کو لگا دیا ہے ٹھیک تریکے سے لگ گئے ہیں اس کو ویسے ہی ہم یہاں پر ابھی اڈجسٹ نہیں کریں گے ایک دو سکریو لگائیں گے ان سکریو اس کو لگانے کے بعد اس کے کنیکشنز کو کریں گے اور پھر دوبارہ سے ٹیسٹ کریں گے کہ آیا بورڈ میں مزید فالٹ تو نہیں ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں کپیسٹرز کو لگا دیا ہے ابھی باری عادت ہی اس کو چیک کرنے کہ میں اس کو پلگ جو ہے وہ اس کو لگا دیتا ہوں تاکہ اس کو پاور مل سکے لگ کو لگانے کے بعد یہاں پر سٹینڈ بائی ہمیں نظر آ رہی ہے میں اس کو سٹینڈ بائی سے نکالتا ہوں یہ ہم نے اس کو ٹرن آن کر دیا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈسپلی یہاں پر آیا تھا ایک لائن یہاں پر نظر آئی تھی تھوڑی دیر ڈسپلی آیا پھر چلا گیا ہے ابھی یہ جو ڈسپلی کا تھوڑی سی دیر آنا اور اس کے بعد چلے جانا یہ اس کی بیک لائٹ مطلب یہ جو راڈ ہوتے ہیں اس کے سی سی ایف ایل والے ان کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کارڈ کے اندر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کارڈ کے اندر بزارتے ہیں مجھے تو کوئی چیز اس طرح کی فالٹی نظر نہیں آئی اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ بورڈ کا مسئلہ ہے یا بیک لائٹ کا مسئلہ ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی کسی قسم کا پرانا پینل پڑا ہوا ہے جس کی لائٹیں ٹھیک ہوں ان کو آپ اس کے ساتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کے ساتھ ایک گئے والے اس کی ایک پن کو ریموو کر لیتا ہوں یہاں پر یہ جو دوسری LCD کا CCFL ہے اس کو لگا ریتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے راڈ کے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لیم کارڈ اس طرح سے سمجھتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کوئی لوڈ اٹیچ نہیں ہوا یہ بند کروا دیتا ہے اس کے اندر پروگرامنگ اس طرح سے کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لوڈ اٹیچ نہیں ہوگا تو آپ نے لائٹوں کو آف کروا دینا ہے بیک لائٹ کو آف کروا دینا ہے میں ابھی دوبارہ سے اس کو پلگ لگا کر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ مسئلہ کچھ حال ہوا ہے کہ نہیں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں ڈسپلی آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ رہا آپ کا ڈسپلی بیک لائٹ بلکل ٹھیک کبھی آپ لوگوں کو نظر آئے گی اس کے علاوہ یہ جو ہم نے ایکسٹرا راڈ اس کے ساتھ لگایا تھا یہ بھی ہمیں جو پینل ہے اس کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیک لائٹ کا مسئلہ ہے اس کے جو سی سی ایفل راڈ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ آ چکا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کے بیسیکلی دو قسم کے طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پورے پینل کو کھول لیں اس کے جو بیک لائٹس ہیں ان کو اتاریں نئی مارکٹ سے ملتی نہیں ہے کسی کباریے سے آپ کو جا کر لانی پڑیں گی جو کہ ایک مشکل کام ہے اس کا آسان سا آپ کو حل بتاتا ہوں کہ یہ جو اس کا ایک پوائنٹ خراب ہے آپ اس کو آپس میں شارٹ کر دیں یہ والی پینل کو یہاں پر لگائیں میں ذرا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس پینل کو آپ نے یہاں پر لگانا ہے یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے ان دونوں کو کار دینا ہے مطلب کہ اس راڈ کو ضائع کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو پینل آپ کے پاس بجتی ہے یہ جو پوائنٹ آپ کے پاس بجتا ہے اس کو آپ نے چھیل کر دونوں پوائنٹس کو آپ اس میں شارٹ کر دینا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو ہم شارٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہماری LCD تو نہیں خراب ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اس کو بائی پاس کرنے کا ایک آسان سا حل ہے آسان سا اس کا سلوشن ہے آپ کے سامنے میں میں نے یہ اس کا ایک جمپر بنا کر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے ابھی میں آپ کے سامنے دوبارہ سے LCD کو بٹن سے آن کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ LCD کی بیک لائٹ بلکل ہوکے ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس بیک لائٹ کے اندر کہیں پر مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس کو اپن سرکٹ بتا رہی تھی اور سی سی ایف ایل جو ہے وہ بند ہو جاتے تھے اب ہم نے اس کے اوپر ہیٹ سنگ ٹوب لگا کر اس کو انسولیشن پروائیڈ کرنی ہے اور اس LCD کو دوبارہ سے فٹ کر دینا ہے دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری LCD آپ کے سامنے ہے بلکل ہوکے چل رہی ہے ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طریقے سے بائی پاس کرنے سے کہیں یہ خراب تو نہیں ہو جائے گی پاور سپلائی خراب تو نہیں ہو جائے گی یا کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا اس طرح سے بائی پاس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا صرف روشنی کے اندر آپ کو تھوڑا سا معمولی سا فرق ضرور نظر آئے گا کیونکہ آپ نے ایک اس کو بائی پاس کر دی اس کے ایک راڈ کو آپ نے بائی پاس کر دیا اس کو اتار دیا ہے تو زیادہ اسی بات ہے تھوڑا بہت روشنی کا فرق آپ لوگوں کو نظر آئے گا مگر یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو گزارے لائک ہو گئی ہے کافی بہتر جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے اس کا دوسرا جو پکا حال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کی بیک لائٹ کو چینج کرنا پڑے گا بیک لائٹ آپ لیڈی والی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا ڈرائیور وغیرہ وہ سارا سسٹم لگانا پڑے گا وہ ایک لیندھی ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی لسیڈی کی بیک لائٹ کو چینج کر سکتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد